اسلام علیکم ویورز کیسے آپ صاحب ٹک ٹاک ہیں ہمیشہ ٹک ٹاک ہوں آج جو ہمارا ڈاپک ہے وہ بہت ہی خاص ہے یہ ہے ایک ٹکو مام بیل ٹکو مام بیل بہت ہی خوبصورت پھول دینے والی ہے کافی رنگوں میں آتی ہے یہ ہمارے پاس اور اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں کٹنگ سے بھی یہ آسانی سے گروہ ہونی والا پودا ہے خاص موسم میں ابھی اس کی بھی کٹنگ لگانے کا رینی سیزن جو ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی پودے کی کبھی بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو یہ پودا جو ہے میں نے پچھلے سال لے کے نرسری سے چھوٹا سا تھا بالکل جو میں لے کے آئی تھی پیکٹ کے اندر تھا تو اس کی فلاورنگ کا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے پھول جو ہوتے ہیں نیلے کلر کے اس کے پھول ہوتے ہیں لیکن مجھے ابھی تاکہ اس کی فلاورنگ میں نے اس کی نہیں دیکھی انشاءاللہ یہ بھی ان قریب اپنی فلاورنگ شروع کرے گا اور کٹنگ سے بھی ہم اس پودے کے جو ہے آسانی سے لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیکھنے والی یہ بیل ہے اگر ہم اس کو دیوار کے ساتھ سے ٹک کے اوپر چڑھا دیں تو یہ پوری دیوارہ ایسا ایسا دیکھتے دیکھتے کور کر جائے گی اور نیچے اس کے کہیں سے گری ہے چھوٹی سیٹرڈل وائن یہ بھی گروہ ہو چکی ہے اس کے اندر اور یہاں پہ میں نے لگایا تھا کیونکہ آتی ہوتی ہے یہ کروندہ دیسی کروندے کی کٹنگ لگائی تھی یہ بھی ماشاءاللہ چھوٹ کر رہی ہے کچھ دنوں کے بعد میں اس کو ریپورٹ کروں گی دوسرے گملے میں شفٹ کروں گی تاکہ یہ جو بیل ہے اس کی روڈ بارننگ نہ ہو بڑے گملے میں شفٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی گروہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی لیکن ابھی میں اس کو شفٹ نہیں کر رہی صرف ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کر رہی ہوں اگر اس کی ہم اتنی بھی کٹنگ لے رہی نا سوفٹ والی کٹنگ آپ اس نے آپ نے اس کی سوفٹ کٹنگ لینی ہے اور تھوڑی جو تھوڑی سی ٹمبر جو ہاتی ہوتی ہے نا مثلا یہ جیسے یہ ہے اس کے بعد بھی تھوڑے پتے نکائز ہیں تو یہاں سے ہم کٹنگ کر کے مٹی کے اندر دبا دیں تو انشاءاللہ یہ بھی گروہ ہونے میں دیر نہیں کرے گی تو اس کی جو جتنی بھی ٹینی ہے نا یہ والی سوفٹ یہ والی یہاں سے اپنے کٹنگار کی اتنی کٹنگار آپ نے مٹی کے اندر لے کی جانا ہے تو یہ آرڈی ہمارا قوضہ تھیار ہو جاتا ہے اور ہاں ایک اور بھی بات آپ سے شیئر کر دی تھی کہ اس کو اگر مٹی کے اندر ہم ایسے ہی رہ دیں یعنی کہ یہاں سے کٹنگ نہ کریں اور اس کو مٹی کے اندر ایسے ہی دبا دیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں اور آگے والی شاخ ایسے ہی چھوڑ دیں اور ایک منت کے بعد یا پورا چالیس دن جب سے گزر جائے پھر ہم اس کو واپس یہاں سے کٹ کریں گے جیسے مگرہ کی کٹنگ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس طرح ہم لگا سکتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے چالیس دن کے بعد یہاں سے روڈ آنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ہم مٹی کے ساتھ ہی اس کو نکال کے دوسرے مملے میں شپ کھا سکتے ہیں یہ بھی اٹھری کا اس کا بیس طریقہ ہے لگانے کا تو نکال بہتی خوبصورت جا رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس دو تین دن ہو گئے بلکہ ایک ہفتہ ہو گئے لگتار بارکیاں ہو رہی ہیں پورے پودے میں گریم 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 ہے اور کافی ہرے بھرے خوبصورت ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہرے بھرے ہمارے پودے جو ہیں وہ گروت کر رہے ہیں اور پر جو ہے ونگ کا اپنا گلے دوپیری ماشاءاللہ یہ فول روج پہ ہے بہت ہی فلاورنگ ہو رہی ہیں اس کے اندر اور کافی دل لوحانے والے اس کے پھول ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے سی فلاور ہیں ان کے جو فرٹلیزر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا آپ بھی وہی اس میں شامل کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی کبھی بھی اس کی فلاورنگ فتم نہیں ہوگی کافی بھر بھر کے پھول آ رہے ہیں ان کے اوپر تو جتنے بھی پودے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بارش کے بعد تو ان کے اوپر فلاورنگ ختم ہی نہیں ہو رہی اور بار بار اس کے اوپر بڑز بن رہے ہیں اور بڑے بڑے سیز میں پھول آ رہے ہیں جب بارش میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی فلاورنگ والے پلانٹ آیاں دوسرے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی گروت بہت اچھے ہو رہی ہے آپ جن کے گملوں میں پانی رک جائے تو وہ آپ گملوں کے اندر سے پانی فورا نکال رہنے تو کمگس آنے کا بہت زیادہ ڈار ہوتا ہے یہ دیکھیں جتنی کٹنگ لگائی تھی ساری گروہ ہو چکی ہے اور یہ پرسلین ہے یہ دیکھیں کتنی گروت اس کی اچھی جا رہی ہے بارش میں تو پودا بگڑی جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں گریل لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے بڑے سائز کا پھول ہے کافی اتنا سا پھول ہے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے سائز کے پھول کے رہے ہیں اور ان کے لئے بیسٹ فورٹ لیزر جو ہے وہ بارش کا بانی ہر پودے کے لئے اچھا ہوتا ہے لیکن ابھی تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا موسم ہے اور خوبصورت خوبصورت گارڈن میں پھول کے لئے ہوں وہ کتنے اچھے لگتے ہیں اچھا جی اور آپ آتے ہیں میں ڈاپی کے طرف آپ سے اپنے پھولوں کا کلر بھی شیئر کر لیا ان کی گرینری بھی شیئر کر لی اور یہ ہے جو ہمارا خاص طور پر جو ٹکوما کا پودا ہے ابھی اس میں خلابریں جب شروع ہوگی تو دیکھتے ہیں ان کے اندر کون سے اور کس کلر کے پھول آتے ہیں جب اس کے پر پھول کھلیں گے تو اور زیادہ یہ خوبصورت لگے گا کافی لمبی لمبی ٹینیاں آپ اس کی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کافی لمبی لمبی ٹینیاں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اور یہ پودا مارا بہت اچھی گروز کا رہا ہے اچھا اس میں میں خوٹ لیزر کون سے ڈال دی ہوں پندرہ دن کے بعد میں اس کے اندر دو یا تین دانیں ڈی ای پی کے ڈال دیتی ہوں یہ پیکھات جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے فلاورنگ کے لیے فلاورنگ ملے پودے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے میں صرف حلقیل کسی پہرے گڑھائی کر دیتی تھی لگی نبی نہیں کر رہی کہ اس کے اندر تھوڑی سی ٹرٹل وین بھی نکل آئی ہے تو نیجے سے جو ہے ایسے ہی تین یا چار دانیں اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں ہر دس دن کے بعد اور جتنا آپ اس کو کٹ کریں گے جتنا اس کو ہم کٹن کریں گے نا اوپر سے اس کی شوٹ کارڈ دیں گے تو یہ زیادہ بوشی اور گھنہ ہوگا جتنا آپ بوشی بنانا چاہیں اپنے پودے کو اپنی مرضی سے اتنا لوگ دے سکتے ہیں اس کو اور زیادہ گھنہ پودہ تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے پورا گملہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا بھر جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو کٹنگ سے بھی یہ آسانی سے لگ جاتا ہے اور مٹی پر آتے ہیں اس کی مٹی کے حساب کی بات کرتے ہیں کہ مٹی کونسی اس کو پسند ہے بس مٹی اس کی ویل ڈرین ہونے چاہیے اور ایک ہیسا مٹی ایک ہیسا خاد اور ایک ہیسا ریور سینڈ یہ مکس کر کے آپ اس کے اندر اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو سارے پودے کو نکال کے بھی لگا سکتے ہیں اور بیس طریقہ ہے اس کو گروہ کرنے کا لگانے کا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ چالیس دن تک آپ اس کی جو ہے ایک شوٹ نکال ہے یہاں پر آپ نے کٹنگ نہیں کرنی یا یہ والا حساب جو ہے مٹی کے اندر رکھ دینا ہے چالیس دن تک چھوٹ دینا ہے چالیس دن کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا یہ والا حساب کٹ کر دینا ہے پھر آپ کا پودا نیو تیار ہو جائے گا آج کی ویڈیو کٹا پوچھا ہی تک تھا اگر ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ